بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے غلطیاں تمہیں عقل مند بناتی ہیں اور مقصد تمہیں مضبوط کرتا ہے ہر انسان اپنے ساتھ بے باق رہبر رکھتا ہے اور وہ ہے اس کا زمین جھگڑے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا دونوں گروہ کچھ نہ کچھ کھو دیتے ہیں اگر کچھ نہیں تو اپنا احترام ضرور کھو دیتے ہیں اپنے رب کی رحمت سے کبھی نہ امید نہ ہو کیونکہ وہ موجزوں کا بادشاہ ہے جب چاہے حالات بدل سکتا ہے میت اور قبر کو دیکھ کر بھی ہم اپنے آمال درست نہیں کرتے قبرستان سے واپسی پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس اسی نے مرنا تھا کسی کی غلطیوں کو بے نقاب نہ کرو اوپر اللہ سب دیکھ رہا ہے تم حساب نہ کرو ہمیشہ سب کا احترام کرنا اور ہر انسان سے کچھ نہ کچھ سیکھنے کی کوشش کرتے رہنا کیونکہ ہر انسان کے اندر کوئی نہ کوئی خاصیت ضرور ہوتی ہے جس طرح بخار میں مو کا ذائقہ کڑوا ہوتا ہے اور کھانے میں لذت محسوس نہیں ہوتی اسی طرح گناہوں میں مبتلا رہنے سے عبادت لذت سے محروم رہتی ہے جب بھی بات کریں تو مختصر اور سوچ سمجھ کر اچھی بات کریں یا خاموش ہیں وہ لوگ جو سوچ سمجھ کر بات نہیں کرتے اکثر نقصان اٹھاتے ہیں جو لوگ اپنے بڑوں کو بھول جاتے ہیں آنے والی ڈائی ناصل انہیں بھول جاتی ہے جہاں ایک شخص کی خوشی دوسروں کی رائے اور فیصلوں پر منحصر ہو وہاں بہت سے مسائل پیدا ہوتے ہیں ہر کسی کے پیار کرنے کا انداز الگ ہوتا ہے کوئی جتا دیتا ہے کوئی خاموش رہتا ہے اور جو خاموش رہتا ہے ضروری نہیں کہ وہ پیار ہی نہیں کرتا بلکہ ایسے لوگ تو زیادہ محبت کرتے ہیں اکثر لوگ ہمیں چھوڑ کر نہیں دھدکار کر جاتے ہیں اہم یہ نہیں کہ آپ کتنی بار تظلیل کریں گے اہم یہ ہے کہ اب آپ اور کتنا زلیل ہونا چاہتے ہیں سبر کی انتہا دیکھنی ہو تو ایسے شخص سے ملو جس نے جدائی کو گلے لگایا ہو یا پھر ایسے شخص کا انتظار کیا ہو جس کا آنا نہ ممکن ہو زندگی اگر آپ کماتے نہیں تو زندگی گزارنا مشکل ہو جاتی ہے اور جب کمانے لگ جاؤ تو زندگی گزارنے کے لئے ٹائم ہی نہیں ملتا نید زندگی کا ایک ایسا آئینہ ہے جس میں موت کاکس دکھائی دیتا ہے جو ایک بار دل سے نکل جائے اس کے لئے دوبارہ دل میں جگہ بنانا آسان نہیں ہوتا دو محبت کرنے والوں میں سے اگر ایک آنسوں سے مو دھونے لگ جائے تو دوسرے کو محبت سے ہاتھ دھونے پڑتے ہیں جو ٹوٹے ہوئے کو سمیٹ لے جو مسیبت ٹوٹنے پر بھی مو نہ موڑے جو عیب دیکھنے پر بھی بیزار نہ ہو وہی رب ہے کسی کا ساتھ چھوڑنے سے پہلے ایک بار ضرور سوچنا شاہیے پہلے اس کے ساتھ کیوں تھے رشتہ جتنا بھی گہرا ہو اگر اس پر توجہ نہ دی جائے تو غلط فہمیوں کی دھول جم جاتی ہے ایک کامیاب آدمی وہ ہے جو دوسروں کی پھینکی ہوئی اینٹوں سے مضبوط بنیاد رکھ سکے مسیبتیں اور پریشانیاں اتنی خطرناک نہیں ہوتیں جتنی کے بزدلی اور کمہمتی کی وجہ سے نظر آتی ہیں کسی کی خوشی میں شریک نہ ہو بلکہ اس کی خوشی کی وجہ بن جاؤ اور ہر کسی کے دکھ میں شریک ہو جاؤ نہ کہ اس کے دکھ کی وجہ بنو انسان بڑا ہی خودغرض ہے پسند کرے تو برائی نہیں دیکھتا نفرت کرے تو اچھائی نہیں دیکھتا اور جب بعد اپنے فائدے کی ہو تو بھائی بھائی نہیں دیکھتا انسان کی فطرت بھی بڑی عجیب ہے ڈوبتا ہے تو پانی کو الزام دیتا ہے گرتا ہے تو پتھر کو الزام دیتا ہے اور جب زندگی میں کچھ نہیں کر پاتا تو اپنی قسمت کو الزام دیتا ہے اکڑ انسان کو نہ بھی گرائے تو اکیلا ضرور کر دیتی ہے جو درخت جھکتے نہیں وہ کبھی گھنے اور پھلدار نہیں ہوتے زندگی نے تو اتنا مصروف کر دیا ہے آدمی کو آدمی سے دور کر دیا ہے سب خاموش ہیں یہاں کوئی آواز نہیں کرتا سچ بول کر کوئی کسی کو ناراض نہیں کرتا اندھیرے میں دور سے آنے والی آواز بھی روشنی کا کام دیتی ہے تمہارے آنسوں کی یہاں کسی کو کوئی قدر نہیں ہر کسی کے سامنے بہاؤ گے تو خود ان کی بے قدری کرو گے مانا کہ زندگی کی راہیں کچھ آسان نہیں پر مسکرا کر چلنے میں بھی کوئی نقصان نہیں الفاظ شاہے کتنے ہی قیمتی کیوں نہ ہوں ہمارے پاس اگر کسی کے من کو خوشی نہیں دے سکتے تو سب دیکار ہے خواہشوں کا محلہ بہت بڑا ہوتا ہے بہتر یہی ہے کہ ہم ضرورتوں کی گلی میں موڑ جائیں درد تو وہی دیتے ہیں جنہیں آپ اپنا ہونے کا حق دیتے ہیں ورنہ غیر تو ہلکا سا دھکا لگنے پر بھی معافی مانگ لیتے ہیں روٹی کمانا کوئی بڑی بات نہیں لیکن خاندان کے ساتھ بیٹھ کر روٹی کھانا بہت بڑی بات ہے اپنوں سے دوری کبھی اتنی نہ بڑھائیں کہ دروازہ کھلا ہو تب بھی کھٹ کھٹانا پڑھو ضروری نہیں کہ ہر شکایت لفظوں میں ہی کی جائے کچھ ناراضیاں چھپ کر بھی جتائی جاتی ہیں زندگی وہ نہیں جو آپ کو ملتی ہے بلکہ زندگی وہ ہے جو آپ خود اپنے لیے بناتے ہیں محنت ایک ایسی چابی ہے جو بند قسمت کے دروازوں کو بھی کھول سکتی ہے فکر اتنی کیجئے کہ کام ہو جائے اتنی بھی نہ کیجئے کہ زندگی ہی تمام ہو جائے جب آپ اپنے آپ پر یقین کرنے لگتے ہیں تب زندگی میں موجزے ہونے لگتے ہیں بیٹ چکے کل کو سوچنے سے اچھا ہے کہ آج محنت کر کے آنے والے کل کو اچھا بنا لو ہمیشہ اپنی سوچ کو آسمان پر رکھو اور اپنے پاؤں زمین پر میں ان لوگوں کی عزت کرتا ہوں جو غلطی کرنے کے بعد معافی مانگنے کی ہمت رکھتے ہیں اپنے کل کو بہتر کرنے کے لیے اپنا آج زمارو اس سے تو خاموشی بہتر ہے کہ کسی کو دل کی بات کہہ کر پھر اس سے کہا جائے کہ کسی سے نہ کہنا محنت کو ایک نشہ بنا لو اور پھر دیکھنا یہ نشہ آپ کو ایک دن کامیابی کا دیدار کروائے گا جس گھر کے دروازے غریبوں پر بند کر دیے جائیں وہ طبیبوں کے لیے ہمیشہ کھلے رہتے ہیں کامیابی اس کا مقدر کبھی نہیں بنتی جو اپنی انا کے خول میں قید ہے کب بولنا ہے کیا بولنا ہے کتنا بولنا ہے اور کس کے سامنے بولنا ہے یقین کیجئے یہ ایک آرٹ ہے اسے سیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے